نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید گزشتہ دنوں وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے سرکاری دورے میں دوہا میں قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن اسثانی سے ملاقات کی اور قطری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں توانائی انفرسٹرکچر میں سرمایہ کاری اور ہنرمند افراد قطر بھیجنے پر بات کی اسی دوران سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مجھے دوہا میں چار سے ساتھ نویمبر کو ایشین پارلیمانی اسمبلی کی بجٹ اور پلاننگ سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نامزد کیا جبکہ سینٹ سے مسلم لگ نون کے سینٹر عرفان صدیقی کو نامزد کیا گیا ایشین پارلیمانی اسمبلی میں پاکستان کے علاوہ روس چین بھارت انڈونیشیا ملیشیا کوریا سعودی عرب یو اے ای کوئیت قطر ترکیہ اور ایران سمیت 43 ممالک کے پارلیمنٹ میمبرز ہیں اور آبادی کے حساب سے انہیں ووٹ کا حق دیا گیا ہے میرے لیے یہ بڑے احزاز کی بات تھی کہ میں نے اتنے اہم فورم میں پاکستان کی نمائندگی کی سرکاری مہمان ہونے کے ناتے قطر پہنچنے پر ہمیں پاکستانی سفارت خانے اور قطری حکومت کی جانب سے خصوصی پروٹوکول دیا گیا قطر خلیج میں سب سے تیز ترقی کرنے والی معیشت ہے جس کے پاس روس اور ایران کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گیس کے زخائر موجود ہیں جن سے وہ مایہ قدرتی گیس الینجی پیدا کرتا ہے تیس لاکھ سے زائد آبادی اور بارہ ہزار کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی سی خلیجی ریاست ماہیگیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک بستی تھی لیکن انیس سو پچاس میں تیل کی دریافت کے بعد قطر کی ترقی کا سفر شروع ہوا دوہزار تین چار میں قطر کی جیڈی پی تین اشاریہ سات فیصد سے بڑھ کر انیس اشاریہ دو فیصد ہو گئی دوہزار چھے میں قطر کی معیشت میں چھبیس فیصد اضافہ ہوا خرید کو بھی مد نظر رکھیں تو یہ تیرانوے ہزار پانچ سو اکیس ڈالرز تک پہنچ جاتی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے قطر نے دوہزار بائیس کے فوٹبال ورلڈ کپ میں تقریباً دو سو بیس ارب ڈالر خرچ کیے جو تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ تھا ورلڈ کپ کے دوران آٹھ سٹیڈیم ایک نیا ہوای اڈا میٹرو لائن اور درجنوں فائف سٹار ہوتلز تعمیر کیے گئے انہی ہوتلوں میں سے ایک ہوتل فیر ماؤنٹ میں ہمیں ٹھہرایا گیا تھا قطر کی مجموعی آبادی تیس لاکھ ہے جس میں مقامی افراد کی تعداد صرف دس فیصد یعنی تین لاکھ کے لگ بگ ہے باقی غیر ملکی ہیں جن میں تین لاکھ پاکستانی شامل ہیں جو سالانہ ایک ارب ڈالر ترسیلاتِ ذر پاکستان بھیج رہے ہیں جون دوہزار انیس میں امیر قطر شیخ تمیم بن حماد استانی نے پاکستان کے دورے پر دو اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور ایک لاکھ ہنرمند پاکستانی ورکرز کو ملازمتیں دینے کا اعلان کیا تھا دوہزار تیس چوبیس میں پاکستان اور قطر کی بہمی تجارت تین اشاریہ سات ارب ڈالر تھی جن میں قطر سے امپورٹ تین اشاریہ پانچ ارب ڈالر اور ایکسپورٹ ایک سو اٹھاون میلین ڈالر ہے قطر سے امپورٹ میں ایلن جی اور ایکسپورٹ میں چاول فوڈ پروڈک اور سی فوڈ شامل ہیں پاکستان اور خلیجی ممالک نے ستمبر دوہزار تیس میں سرمایہ کاری معاہدے پر سعودی دار الحکومت ریاد میں دستخط کیے تھے تاکہ ازاد تجارتی معاہدے کے لیے راہ ہمبار ہو سکے پاکستان اور قطر کے مابین مضبوط دفاعی تعلقات ہیں اور پاک فوج کے سات سو سے زائد افسران اور اہلکار قطر میں تائنات ہیں پاکستان ائر فورس قطر میں قائم پی اے ایف بیس الادید میں قطری ائر فورس کو جدید ٹریننگ فراہم کر رہی ہے دو روزہ ایشین پارلیمانی اجلاس میں بھارت کے علاوہ تمام ایشیای ممالک نے شرکت کی کانفرنس کا اہم ایجنڈا اے پی اے بجٹ کی منظوری دینا تھی میمبر ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر ملک بجٹ میں برابر کا حصہ دے گا بجٹ مسفیدے کی منظوری کے بعد ہمیں قطر کی پارلیمنٹ کے دورے پر لے جایا گیا قطر پارلیمنٹ کے میمبران کی مجموعی تعداد پینتالیس ہے جن میں تیس میمبران منتخب اور پندرہ میمبران نامزد کیے جاتے ہیں حال ہی میں پارلیمنٹ میں ریفرینڈم کے ذریعے میمبران کی تعداد بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے دورے کے دوران ہمیں قطر پارلیمنٹ کی نئی امارت کا دورہ بھی کروایا گیا اور سپیکر سے ملقات کے دوران مجھے مہمان پارلیمنٹیرین کی درجمانی کا عزاز ملا اس کے بعد قطر میں پاکستانی سفارت خانے میں سفیر محمد اجاز اور ڈپٹی ہیڈ آف میشن مصطفیٰ ربانی سے ملقات ہوئی جس میں وزیراعظم پاکستان کے حالیہ دورہ قطر دونوں ممالک کے مابین بہمی تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو ہوئی پاکستان روانگی سے پہلے میں نے قطر میں تائنات کمرشل کانسلر سیرین اسد سے درخواست کی تھی کہ میری میٹنگ قطر میں مقیم ممتاز بزنس مینوں سے کروائی جائے مجھے خوشی ہے کہ پاکستانی سفارت خانے نے قطر بزنس کانسل کے صدر سوبیا سرمت اور دیگر عہدداران کے ساتھ پلازا ہوتل میں ایک اہم میٹنگ کروائی جس میں پیٹرولیم، آئی ٹی، کنسٹرکشن، فوڈ پروڈک، تعلیم اور صحت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شامل تھے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے قطر میں مقیم ہیں ان سب میں پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ نظر آیا اور انہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں حائل مشکلات کا ذکر بھی کیا جن کو میں متعلقہ وزراء سے ملاقات کر کے حل کروانے کی کوشش کروں گا ان ملاقاتوں سے معلوم ہوا کہ قطر نے بھارت پر کچھ پابندیاں آئیت کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو قطر ایکسپورٹ کے نئے مواقع مل سکتے ہیں اور ہمیں اس پر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی